اسلام علیکم اللہ الرحمن الرحیم آپ کوئی بھی بیکنگ ڈش لیں گے اور اس میں ایک کھانے کا چمچ لیمون کا رض شامل کریں گے اور ایک کھانے کا چمچ سفیز سر کا ڈالیں گے پیپرکا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ اگر تو پیپرکا پاوڈر اویلیبل نہ ہو تو کشمیری لال مرچ کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے نمک اپنے ذائقی کے حساب سے شامل کیجئے گا میں نے ڈیر چائے کا چمچ نمک یوز کی ہے زیرہ پاوڈر ایک چاہے کا چمچ کالی مرچوں کا پاوڈر آدھی چاہے کا چمچ لال مرچوں کا پاوڈر آدھی چاہے کا چمچ چلی سوس یا پہ ہرٹ سوس ایک کھانے کا چمچ یا جتنا بھی سپائیسی آپ نے کرنا ہے اس کو ڈیر کھانے کا چمچ اولوال یا پھر کوئی بھی کھوکنگ اور یوز کیا جا سکتا ہے لہسن اور ادر کی پیسٹ دو چاہے کے چمچ اور ایگنو آدھی چاہے کا چمچ اور ڈرائیڈ پارسلی آدھی چاہے کا چمچ نمک اور مرچ ہمیشہ کی طرح اپنے ذائقے کے حساب سے ہی آپ نے ارجسٹ کرنی ہے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور یہ بہترین خوشبو دار میری نیٹ ہمارا تیار ہے جب آپ اس کو مکس کریں گے گھر پہ تو بڑی پیاری خوشبو آئے گی کیونکہ اولوال بھی یوز کی ہے مینجرس کے اندر اور جو مسالے ڈالیں بہت پیارا کمبینیشن ہے اس کا اچھا یہاں پہ چکن جو ہے وہ تیرہ سو گرام ہے میرے پاس پورا ہول چکن میں نے استعمال کیا لیکن آپ سمال پیسز پر یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ کا دل چاہے اچھی طرح سے آپ نے اس میری نیٹ کو چکن پہ اپلائے کرنا ہے میک شور جو کٹس ہم نے اس کے اندر لگائے ہیں اس میں آپ اس کو ڈال کے اچھی طرح سے اس کو مسل مسل کے مسالہ اس کے اندر بڑھ دیں گے ٹھیک ہے تو چکن میں آپ نے دیپ کٹس لگانے پہلے چکن کو واش کریں گے ڈرائے کریں گے ڈرائے کرنے کے بعد اس میں کٹس لگائیں گے یا اگر کٹس لگائے بھی آپ واش کرتے ہیں تو میک شور اچھی طرح چکن کو پہلے ڈرائے کر لیں نہیں تو پانی بہت زیادہ چھوڑ دے گا پھر یہ اچھی طرح سے مسالہ لگانے کے بعد آپ اس کو کور کر کے کم سے کم دو گھنٹے یا پھر ساری رات کا ریسٹ دیں گے ریسٹ دینے کے بعد اس کو بیک کریں گے آون میں جسے میں نے پہلے سے ہی پری ہیٹ کر لیا ہے تین سو پچھتر فین ہائٹ یعنی کہ ایک سو نوے سلسیس پہ ایک گھنٹے کے لیے اسی طرح ہی کور کر کے ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے ہم لوگ پلین پلاو تیار کریں گے جس کے لیے ایک برطن میں چار کپ پانی لیں گے کیونکہ دو کپ چاولوں کی میں ریسپی شیئر کر رہی ہوں کھرے گرم مسالوں میں دو درمیانے سائز کے تیز پتے ہیں زیرہ ایک چائے کا چمچ ثابت کالی مرچے ایک چائے کا چمچ لونگ چھے سے ساتھ ہیں اور کالی الائچی جو ہوتی ہے وہ بھی سمول سائز کی ڈالنے ہیں بعد ان کا پھول بھی چھوٹے سائز کا ڈالیں گے دارچنی کی سٹک ایک انچ کی ڈال دیں اور ہڑی والی الائچی تین سے جار آپ نے بس ڈال دینی ہے پانی میں ڈائیک شامل کریں گے دو چائے کے چمچ نمک یہ پنک والی سولٹ ہے دو کپ رائس میں میں دو چائے کے چمچ نمک ڈالتی ہوں آپ اپنے ذائقی کے حساب سے ڈالیے گا پانی کو بوئل آنے کا ویٹ کریں گے اور آپ گھوڑ کریں گے کہ پانی کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جگا گرم مسالوں کا ذائقہ پانی میں جا چکا ہے خوشبودار پلاو تیار ہوگا دو کپ بسمتی رائس مہیرنگ کپ سے میں نے مہیر کیا ہے وزن میں چائر سو گرامز بنتی ہے واش کرنے کے بعد چالی سے پنتالیس منٹ پر گھوڑ کر رکھ دیئے تھے میں نے مکس کر دیں گے اور پکا لیں گے جب تک کہ اس کا پانی اور موسٹ رائے نہ ہو جائے جب پانی اس کا تقریبا ڈرائے ہو جائے گا تھوڑا سا پانی رہ جائے گا اس میں اس ٹائم پہ کیورا ایسنس ڈال دیں گے ون بائے ایٹ ٹی سپون اچھا یہ کیورا وارٹر نہیں ہے کیورا ایسنس ہے اگر آپ کو بہت زیادہ خوشبو نہیں پسند تو پھر کچھ قطرے ڈال لی جائے گا لیکن کیورا ایسنس ڈالنے سے دیکھ والی خوشبو آئے گی تو اس لئے کوشش کیجئے گا کہ آپ اس میں ضرور شامل کریں لیکن اگر نہ پسند ہو تو پھر آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں ایک چوتھائی کپ پانی میں توڑا سمیں پیلا زردے کا رنگ شامل کی ہے مکس کر کے بلکل سینٹر میں ڈال دیں گے نیچے کوئی پرانا سا توا رکھیں اور دس سے بارہ منٹ کا اس کو دم دے دیں گے ٹھیک ہے تھوئی دیر پہلے ہائی ہی ٹرک لی جائے گا تاکہ سٹیم بنجے اس کے بعد دس سے بارہ منٹ کا دم دیں گے دم کے بعد اس میں زتون کا تیل دو کھانے کے چمچ ڈال دیں گے آپ چاہیں تو دیسی گی بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ ریگلر آئل یا گی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر دم لگانے سے پہلے شامل کر دیجئے گا لیکن اگر آپ لوگ زتون کا تیل استعمال کر رہے ہیں تو پھر اسی طرح آپ نے دم کے بار ڈالنا ہے کیونکہ آلیو بورل جب کچھا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے بینیفٹ زیادہ ہوتے ہیں لیکن آپ کی مرضی آپ کوئی بھی آئل یا گی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں بہت ہی کھلے کھلے سے رائس تیار ہوئے ہیں اور کیا اس کی خوشبو ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی یہ پلین پلاو آپ کسی بھی چیز کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں ران روست کے ساتھ چکن روست کے ساتھ کوئی بھی بار بی کیو کی آئیٹم ہو یا پھر آپ اسے دال کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں بہت خوشبودار یہ پلاو تیار ہوتا ہے اور اس کی ریسپی میں پہلے ہی شیئر کر چکی ہوں ویڈیو میں نے ایڈ کر دیا ہے پھر بعد میں آپ میں سے کافی لوگوں کو ڈونڈنے میں مشکل آ جاتی ہے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے چکن کو میں نے آون میں سے نکال لیا ہے فول پیپر اس کا جو ہے ریموف کر دیں گے تھوڑا ساتھ جوس اس کے پر پور کریں گے اور آون میں دوبارہ رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے میں اس کو بینا کور کیے بیک کروں گی یا پھر اتنی دیر جتنا بھی کلر آپ کو پسند ہو یا پھر جتنا بھی ٹائم لگے اس کو گلنے میں یہ تیرہ سو گرامز کی چکن ہے تو ایک گھنٹہ کور کر کے پکایا ہے پندرہ منٹ بھی نہ کور کیے تاکہ پیارا سا کلر آجے جتنا بڑا سائز ہوگا چکن کا اتنا ہی اس کو گلنے میں ٹائم زیادہ لگے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوشبودار ذائکے دار بہت کم مسالوں کے ساتھ ٹینڈر اور جوسی چکن روزٹ ہمارا تیار ہے تو رمضان میں افطار دافتوں کے لیے یا پھر عید کی دافتوں کے لیے یا پھر ویکنڈز کے لیے یہ بیسٹ ریسپی ہے بنانا بہت ہی احسان ہے اگر ویرائیٹی میں آپ لوگ چیزیں بنا رہے ہیں پھر تو اپنے منیو میں آپ لوگ انہیں اس کو ضرور ایڈ کرنے اس کو ٹائم نہیں لگتا چکن میں آپ کو توڑ کے دکھاتے ہوں کتنا سوفٹ ہے سیم ویسے ہی جیسے ہم لوگ دیسی سٹائل میں چکن سٹیم روزٹ تیار کرتے ہیں تو اس کا ریشہ بہت زیادہ سوفٹ ہوتا ہے چکن کو بیک کرتے ٹائم جو اس میں سے یکنی نکلی ہے آپ اس کو بلکل بھی ویسٹ نہیں کریں گے اسے آپ یکنی کے طور پر بھی سرف کر سکتے ہیں ریسٹورنٹس میں سے یکنی کی طرح ہی سرف کر دیا جاتا ہے یا آپ چاہیں تو چاولوں کے ساتھ شوربے کی طرح بھی یوز کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی طرح یوز کر لیجئے گا کوشش کر لیجئے گا آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ریسپی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند دائے گی کیونکہ بنانا بہت زیادہ آسان ہے اور زائے کی دائی چکن تیار ہوتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا لائک اور پیارا سا کامنٹ کرنا آپ لوگوں نے نہیں بھولا چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرتے جائیے گا and always remember guys homemade is the best مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں خوشیاں بانتے رہیں اللہ حافظ